نان پھر پچیسٹ روپے کا ہو گیا روٹی سولہ روپے میں ملے کی متحدہ نان روٹی اسوسییشن اور سلہ انتظامیہ میں معاملات تہر زلہ انتظامیہ نان کی قیمت پچیسٹ روپے کرنے پر آسامن اسوسییشن روٹی سولہ روپے میں فروق کرنے پر آمادہ سینئر ناپ شدر وہی دباسی نے ہٹال خواب کرنے کا اعلان رکھتیا حکومت پنجاب کا شہریوں کے لیے بڑا ریلیف پنجاب بھر میں آٹھے کے تھیلوں کی قیمت میں ریکارڈ کمی دس کلو آٹھے کی قیمت میں پانچ سو سے چھ سو روپے تک واضح کمی لہورڈ ڈیویجن میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں دستیاب مارکٹ میں رسط بڑھ گئے مرکی کے پرکٹ کائے گوشت تھی قیمت 32 روپے کمی 438 روپے کلو مکرہ سندہ مرکی کا تھوک ریٹ 291 پر پچون ریٹ 302 روپے کلو مکرہ فارمی انڈے 254 روپے درجن بھکرہ پانچ مرلہ کے گھر پر 300 روپے پورا ٹیکس لگے گا دس مرلہ گھر پر 500 روپے ٹیکس لگانے کی تجویز گھروں سے کورا کرکٹ اٹھانے پر ٹیکس لگانے کی تجویز ارسال ایک کنال دو کنال چار کنال اور آج کنال کے گھروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز میکمہ بلدیات نے سڑکوں گلیوں سورج کے لیے باہر سرب مانگ لیے واسطہ 12 روپے سے لاہور کی ووٹر سپلائر سکیمیں بنائے کا کبینا کمیتی کی جانب سے لاہور کے لیے پیکج ماندھو کیا گیا تھا ہونے ہر طلبہ طالبات کو سکولرشپ دینے کا منصوبہ وزیرعالہ انٹرنیشنل سکولرشپ پروگرام شروع کیا جائے گا 26 عرب خرچ کیے جائیں گے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے لیے طلبہ طالبات کو سکولرشپ دی جائیں گی آئینہ مالی سال سے پروگرام کا بقائدہ آغاز ہوگا حکومت کو استادی لگانے والے سکولوں کا نمبر لکھیا پہلے مرحلے میں سیرو ٹیچر سکول آؤٹسورس ہوں گے پنجاب بھائی میں پانچ سا پچاس پرائمری سکولوں میں سیرو ٹیچرز ہونے کا انکشاہ سکول مالکان کو فیت آل بلنی چھ سو پچاس روپے ادا کیا جائیں گے محکمہ تعلیم نے سکولوں کا ریکارڈ مانگ دیا دوسری طرف سرکار سکولوں میں طلبہ کی نادرہ سے ویریفیکیشن کرانے کا فیصلہ گاڑیوں کو موٹر سائیکل سے ٹکر مار کر لوٹنے والا ڈاکو گرفتار سیل سٹی نے ہاتھ سے کا رنگ دے کر لوٹنے والے ڈاکو کو کی ویڈیو جاری کر دی ٹریفیک سگنل پر رکنے والی گاڑی کو موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے جان بوچ کر پیچھے سے ہٹ کیا گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرنے کی کوشش مزہمت پر گوڑی چلا موٹر جاؤن عدالتیں منتقل کرنے اور دہشت کردی کے مقدمات لاہور بارک کی اپیل پر وکلا کی ہٹتا ہے کوئی وکل عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا وکلا کی ریلی ایوانی عادلت سے ہائی کورٹ تک جائے گی جلاو گھراؤں کی مقدمات کا ٹرائل ڈاکٹر یاسمن راشری دیجاس چاہترین سدادہ دہشت کردی عدالت پیش سنم جاوید سدادہ دہشت کردی عدالت میں پیش ہوئی سابق صدر عارف اگوی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات خاتون نے شوہر سے خرشے کے لیے دعویٰ دائر کردیا گوشنی راوی کی عزمہ بی بی دو بچیوں کو لے کر عدالت پر شوہر محمد انور پندرہ سال قبل مجھے اور بچیوں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا خرشہ دلوائی جائے عدالت نے خاتون کے شوہر و والدین کو نوٹس جاری کردیے کچھن کا سمان ناکس کوالٹی کا کیوں دیا اگوال انجنرنگ کمپنی گل باگ کے خلاف دعویٰ دائر لاہور کنٹ کے فرحان شہزاد نے پانچ لاکھ جانے کا دعویٰ دائر کیا ساری فضالت نے مدائی اور وکیل کو نوٹس جاری کردیا قومی ائر لائن کا حج آپریشن کل سے شروع ہوگا حج آپریشن نو میری سے دس جون تک جاری رہے گا پہلی حج پرواز پی کے سیون ون سیون لاہور سے مدینہ کے لیے روانہ ہوگی پی آئی اے چون تیس ہزار آزمین کو ایک سو ستر پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس تک پہنچائے گی وزیر سنتوں تجاج آدھو شافر سین کی سیرے سدارہ تشلاس پنجاب روزکار سکین سمال انڈسٹریل سٹیٹس کی آباد کاری کا جائزہ لیا امڈی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن صدرہ یونیس نے بریفنگ دی سباہ وزیر نے کہا انڈسٹریل سٹیٹس میں صرف کار کھانے ہی لگیں گے آئی جی ڈاکٹر عثمان انبر سے سب انسپیکٹر کی ملاقات بیٹے کی طرف سے ائر فورس ٹریننگ میں اعزازی شمشیر حاصل کرنے پر سب انسپیکٹر کو گلے لگایا کینٹ اور موڈل ٹاؤن ڈیوینس کی کارکردگی بارے اجلا تیسی پیو بلاد صدیق امیانہ نے صدارت کی بہترین کارکردگی کے حامل پولیس آفیشلز کو انعام دینے کا اعلان مطالقہ اسران سے سفارشات طالر بولیس سائلین کو تھانو دیگر دفاتر میں کوئی مسئلہ نہ باگوں کے شہر میں سورج کی آگ برساتی کے نئے گرمی نے اکمہ چاہ دی پاراٹ پیس ٹکری تک پہنچ گیا بیالیس ٹکری تک چاہے گا شہری نیڈھا دس سے بارہ میری تک بارش کا امکان لاہور اور لوتکی میں دنیا میں پہلے نمبر پر آگیا شراغ تین سو دو ریکارڈ پی ٹی ایم میں کا ہیٹ ویو بارشوں کا آلہ اٹھ جائے اور گلوکا شراغ سپل کا نومنٹ کے حوالے سے گانا وطن میری ریلیس گانا کشاری مبشر حسن نے لکھی ویڈیو میں پورتشدد واقعات کو بھی نمائی کیا کیا